مباشر لکمان یوٹیوب چینل پچھلے کئی دنوں سے پنجاب حکومت جو ہے اس نے پکڑ دکھڑ شروع کی وی تھی اور درجنوں کارکنان پی ڈی ایم کے گرفتار بھی کرنا شروع کر دیئے خود یوسف عزا گلانی سابق وزیراعظم جو ہیں ان کے دو سابزادے جو ہیں وہ اندر جا چکے ہیں ایک کی آج قاسم گلانی کے آج صبح ہائی کورٹ سے بیل بھی ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ کافی ملتان میں ہنگامے ہوئے ہیں اور کافی ملتان میں مارا ماری ہوئی ہے کنٹینرز لگے کنٹینرز ہٹے کنٹ تالے لگائے گئے تالے توڑے گئے سٹیڈیم کے اندر لوگ داخل ہو گئے بتی بن کی گئی بجلی بن کی گئی سب کچھ کیا گیا لوگوں کو ڈرائیا گیا حراسان کیا گیا وارننگز آئیں لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک جان آ گئی آپ دیکھیں اگر پشاور کا جلسہ اگر آپ دیکھتے ہیں پچھلا جو پی ڈی ایم کا تھا جو بہت بڑا ہم سارے توقع کر رہے تھے کہ ہوگا وہ جلسہ کافی ہلکا تھا اور وہ اس جلسے میں اتنا دم نہیں تھا اور یہ فضل و رمان صاحب کا گڑھ تھا اور وہ اے این پی کا گڑھ تھا اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی بڑی سپورٹ تھی وہاں پہ آفتاب شیرپاو وغیرہ کی بھی بڑی سپورٹ تھی لیکن یہ سارے مل کر بھی اس جگہ پہ وہ اثر نہیں دکھا سکے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ریٹورک جو ہے وہ پرانا ہو رہا تھا کوویڈ اور کرونا کی جو نئی لہر آئی وی ایس نے لوگوں کو ڈرا دیا تھا لوگ ایکچلی سوچ رہتے ہیں کہ باہر نکلیں کہ نہ نکلیں اور اگر یہ ملتان کا جلسہ ایز ایس ہونے دیا جاتا تو میں بالکل میں اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ یہ سٹیڈیم بھی بھرنا نہیں تھا اور سٹیڈیم بھی پورا نہیں ہونا تھا جو ہزاروں کے اندر لوگ آپ گنتے ہیں وہ لاکھوں میں تو نہیں ہوتے کسی سٹیڈیم کے اندر اب یہ ہے کہ جلسہ بھی بڑا ہوگا اور اس کی گیمہ گیمی بھی ہوگی اور اب آج جو ریٹورک وہاں پہ بیان ہوگا وہ بھی بڑا تیز اور تند ہوگا آسفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ آج آ رہی ہیں وہاں پہ بلکہ پہنچ گئی ہیں پرائیوٹ تیارے پہ اور آسفہ بھٹو کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آہ بڑی آسرٹیف قسم کی سوچ ہے سیاست میں اور وہ کافی اگریسیف ہیں بالکل اپنی والدہ کی طرح تو آسفہ بھٹو جو ہیں خو سکتا ہے کہ وہ ایک نیا رخ دے دیں آج ان کی سپیچ جو یہاں پہ ہے بلاول بھٹو کو کرونا ہو چکا ہے وہ پوزٹیف ہے اللہ تعالی ان کو صحت یاب کرے جلد اس جلد کرے لیکن ان کی ایپسنس میں وہ ان کو ریپریزنٹ کرنے آ رہی ہیں یوسف رضا گلانی نے اس میں ایز ای فیملی جو ہے سب سے دا قربانی دی ابھی تک ان کے دو یا تین بیٹے جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے چاروں پہ پرچے کٹ چکے اور ان کے گھروں کے باہر کنٹینرز لگ چکے ہیں جو آج ابھی ہٹائے جا رہے ہیں بارہ بجے کے قریب فردوس حاشق اوان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کریں جلسہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کریں اور جو ہے اگر آپ نے ایس او پیس کی خلاف ورزی کی یعنی کوویڈ نائنٹین کی تو پرچے ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کس نے یہ ال ایڈوائز کر کے حکومت کو یہ پولیس ایکشن اتنا زیادہ کرایا تھا کیونکہ آپوزیشن کی کیمپینز تو رکتی نہیں ہے خود پی ٹی آئی سے زیادہ یہ کون جانتا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ڈیفائنس میں آکے جلسے بھی کیے کنٹینرز بھی لگائے ریڈ زون بھی کراس کیے سارا کچھ ہو گیا اور ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پہ اس عمل کو روکا نہیں جانا چاہیے اور نہ جا سکتا ہے کیونکہ عوام پھر جو ہے وہ ری ایکشن میں آتی ہے باہر اور عوام پھر ریٹیلیٹ کرتی ہے اور اس طرح سپورٹ کرتی ہے ابھی تک لگ یہ رائے کہ جو ایڈوائز کرنے والے ہیں اس لائن آڈر سیچویشن کے اوپر حکومت کے وہ کوئی اتنے افیکٹیو لوگ نہیں ہیں کیونکہ آٹے کی جب شورٹیج ہوئی تب بھی یہ تھا چینی کی جب شورٹیج ہوئی تب بھی یہ تھا بیسیکلی سارے ایشیوز جو ہیں ایک لفظ کے اوپر آکے یہ سینٹر ہوتے ہیں زیرو ان ہوتے ہیں وہ ہے گاوننس اور سوبوں کی جو گاوننس ہے خاص طور پنجاب کی اور کے پی کے کی اس کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشانہات ہیں یہاں پہ وفاقی حکومت کا تعلق نہیں تھا اور وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے ملتان سے یہ ٹوٹل اور خالصاً پنجاب کی اپنی گاوننس تھی پنجاب نے اس کو کوئی لائے عمل ہی نہیں بنایا انہوں نے جکڑ لو پکڑ لو اور دھکا دوالی سیاست یعنی پولیس ایکشن کیا اور آپ کا پتا ہے کہ جیالے جو ہیں ان کو عادت ہے ان کو پریکٹس ہے ریزیلینس کی ان کو پریکٹس ہے آپوزیشن کی پیپلز پارٹی سے اچھی آپوزیشن جو ہے وہ تو کوئی جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے ایک سٹرگل ہے ان کا انہوں نے زیاء الحق کے خلاف کر لیا تو اب تو جمہوری حکومت کے خلاف کرنا تو ان کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے مولانا فضل الرمان وہ ڈو اور ڈائے والے موڈ میں ہیں اور مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ڈنڈا برادر بردار فورس جب اس کا ڈسپلی کیا تھا تو انہوں نے ایک ٹریلر دکھا دیا تھا کہ ان کے پاس ہزاروں نوجوان ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کل کا ان کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھیڑ جائیں گے اگر ہمیں ایک ڈنڈا پڑا تو ہم بھی آگے سے لگائیں گے اس کا مطلب ہے کہ سیول ڈسیویڈینز کی طرف بات جاری تھی اور لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مولٹل ٹاؤن انسیڈنٹ جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو جائے مولٹ ٹاؤن میں نوے افراد کو گولیاں لگی تھی دن دھاڑے اور یہ پنجاب پولیس چھتی اس کے بعد وہ گلو بٹ جیسے لوگوں پر ڈال کے خود سے بریزمہ ہو گئی بلکہ یہاں تک ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ داران تھے ان کو پروموشنز بھی ملی ان کو ڈپورٹیشنز بھی ملی ان کو اچھی اپوائنٹمنٹس بھی ملی ایسا بھی ہوا یہاں پہ تو پولیس نے تو یہ کرنا تھا اور پولیس کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے فورس استعمال کرنے کا انہوں نے وہ کر کے الزام جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال دینا تھا اور حکومت جو ہے اس کو بگتنا تھا شکر ہے کہ وہ علی سچویشن تو اب ڈیفیوز ہو گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتان کے جلسے میں آج کیا باتیں ہوں گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرا تیز و تن باتیں ہوں گی کہ اگر کل تتفین ہوئی ہے بیگم شمیم صاحبہ کی میاں نواز صریح صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور کل ان کی تتفین ہوئی ہے اور آج مریم صبح کو گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب لہور سے نکل چکی ہیں ملتان کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی نے اپنی سیاست کے اندر جو ہے اس سارے یعنی سوک کو یا ان چیزوں کو بس سے منظر کر دیا ہے ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تو ظاہری بات ہے جب وہ جاہری ہیں وہاں پہ تو وہ صرف کوئی حلکہ پلکہ رونا دھونا تو نہیں ہونا یا حکومت کو صرف انہوں نے تو پروپر وہاں پہ کچھ کسبل نکالنی ہے آسفہ بٹو زرداری کی پہلی انٹری ہے اور یہ ایک پہلا ان کا پولیٹیکل فارم ہے شی ول بی ایڈمنٹ ٹو میک امارک اور ان سے کافی تیز و تن تقریر کی امید ہے مولانا فضل رحمان جو ہیں اس وقت وہ اپوزیشن میں بہت ایکٹیو ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی کہ پی ایم والے سارے جو ہیں وہ ایک ساتھ اسطیفے دے دیں تو آج میرا خیال ہے کہ مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ آہ بڑی آہ جوشیلی تقریر کریں گے اور اس میں کچھ اپنے اہداف جو ہیں ان کو بھی سیٹ کریں گے میاں شہباز صریف نے ریکنسیلیشن کا ایک طریقہ نکالا ہے انہوں نے کہہ گرینڈ آہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان شیخ رشید نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے تو اس میں اپنے مسائل حل کرنے کے بعد وہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں جس کے اوپر ابھی تک کسی کی نظر نہیں ہے نہ مہنگائی نہ بیروزگاری نہ افرات زر نہ میڈلیسٹ میں ہونے والی سیچویشن نہ ایران کو جو خطرات اس کے اوپر منڈل آ رہے ہیں اس کے اوپر ہماری پارلمنٹ جو ہے ان چیزوں سے مبرہ ہو کے وہ آپس کی لڑائی اور مارا ماری پہ لگیوی اور کانسنٹریٹ کر رہی ہے آج بہت امپورٹنٹ دین ہے اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو دکھائیں گے ہم لائیو وہاں سے تقریریں بھی دکھائیں گے ان کی اور ان کے جو بھی کاربائی ہو رہی ہوگی اسٹیڈیم کے اندر وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ how things unfold in just a few hours اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسی لائیو شروع ہو آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو کلک کر کے تمام اپنے لیڈرز کی اوپوزیشن کے لیڈرز کی تقریریں سن سکتے ہیں اب اسی وجہ سے لاہور میں جو ہونے والا جلسہ ہے اگلے مینے اس میں گرمی آ گئی ہے لاہور کا بالکل جلسہ مینج نہیں ہو رہا تھا سپیشلی جب خواجہ عمران عزیر کو پکڑا اور ان کو اندر کر دیا ایک کیس میں تو خواجہ عمران عزیر جو تھے وہ مین مین وہ ورکر ہے جن کی وجہ سے لاہور میں کراؤڈز نے آنا تھا اب بھارہاً ان کا کام بڑا آسان ہو گیا کیونکہ لوگ اب ڈیفائنس میں آئیں گے لوگ بتانے کے لیے آئیں گے دکھانے کے لیے آئیں گے کہ ہمیں یہ پولیس اور یہ چیزیں جو ہے ریاستی ادارے جو ہیں وہ روک نہیں سکتے بہت ہی امپورٹن پوائنٹ پہ آگئی اپوزیشن کی یہ ڈیفائنس کی موومنٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرہ تاریخ اور دسمبر کی انہوں نے لانگ مارچ بھی اناؤنس کرنی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ سمپل لانگ مارچ نہیں ہوگی اس نے سیبل ڈسیویڈینس بھی ہو سکتی ہے اب وہ کیا ہوگی شاید آج کی تکاریر سے ہی ہمیں کچھ پتا چل جائے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اور انٹیزا نیکس ٹائم اللہ حافظ